میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹرپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑے نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑے اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑے ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نا سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں 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 اب میں میں سے احسنی یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں vote نہیں دھے بھی جرنلیسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو condemn کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلیسٹ کو کیوں کہ اس کی یہ right ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب بوٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاز لازز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون نشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ کٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور اور یوریا کی بوجھے اور بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یا یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوڑجنسطان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختون خواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے این سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحب آ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پیچھلے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا قاد کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی قاد کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ذرہ تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینفیٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں پکڑیں اس پہ بجلی دے اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب آئیے نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگی جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریاک کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریاک میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نصر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں حضرت تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز ہو کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخوا پولیس کیونکہ وہ سابقا پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹ صاحب آئیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدر علی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ ڈیفولٹ وہ پکڑیں فری بجلی بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ پلا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی دے اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز ہو کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوٹ بوٹ دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے موز پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون نشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی سے اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کو وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوٹ بوٹ دا بلز اے ان سیکنڈ ٹین یہ جو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کہ غریب بندے کو یا نوکر پیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھہ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی وہاں لوگ کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کی افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائیف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ضرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزاد یہ رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نصر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں حضرت تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کو وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخوا پولیس کیونکہ وہ سابقا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں انہیں بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیسو کے ہو گئی سو سنتیسو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں میں ذرہ تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کو وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے خصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائیف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہ ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑے اس پہ بیلی دے اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنتِ رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے وار میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے خصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کر دیں میں ماف کروں گا کہاں پہ کرزیں ماف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ کٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نا سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی مینسٹر آف سٹیٹس آئیب آئیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیراء خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھلے لیس صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے مصفے بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تہرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھہ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افرارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی ہوا لوگ کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی لگائیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والوں پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں ملے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑے نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑے اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑے ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اسے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کر دیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سبسیڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہیں اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پی اینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب آئیے نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی مینسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزراء خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے موس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی وہاں لوگ کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ذرہ تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھئے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیلزیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیسو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سف سیڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئ پارٹی وارٹی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سمز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز این سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھتر آلی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو وہ آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی ککات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھے ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی ککات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ laq روپے سیلریز ساٹھ لاک روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائیف سٹیر ہوتل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون نشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بھلو موجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز پہ اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحب آئیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھتر آلی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں ایر ایٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈول کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ افسران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کی افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو چیز آپ لا رہے ہیں actress سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یا یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئیو کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹس صاحب آ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے موس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیر اعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ ساران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑے نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑے اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑے ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلس پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھےوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی ہو اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھہ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بھلو موجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں بھی جیرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جیرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب اسپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خازانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب اسپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تہرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاسی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو آہ ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کرے آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کرے یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیر عظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب بوٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ذرہ تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزے اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یا یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون صحیح ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب آئیے نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کے لوگ مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اسے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب بوٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑے نہ جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑے اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑے ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہ ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب آئیے نا سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سمز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خازانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پر بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں حضرت تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کر لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی مینسٹر آف سٹیٹس آئیب آئیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدر علی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تہرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس سو چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریاک کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریاک میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پیسہ نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینفٹس بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہ ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی سے اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کو وہ کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحب آ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزراء خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیسو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیر اعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس مہت کا کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نصر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوہو کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقا پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینیڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ضرور تیرہ کی آتی بینک کے کر دیں میں ماف کروں گا کہاں پہ کرزیں ماف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنتِ رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کونسا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا آٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کو کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں بجلی بل ختم کریں وہ افسران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں ماف کروں گا کہاں پہ کردیں ماف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردیں نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کردیں آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹس بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس ان انٹل آئی سی دہ آئی ایم ایف بوت بوت دہ بلز اے ان سیکنڈ ٹین یہ جو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیسو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ افسران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپ گریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کہ غریب بندے کو یا نوکر پیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریاک کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریاک میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی ککات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھہ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹر ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھئے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی لگائیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والوں پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹس صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پے اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پے بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاسی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھےوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی ہو اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھہ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بھلو روچستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریو میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیراء خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاسی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب بوٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اور اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہوں چاہے افواج پاکستانوں اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خازانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پیسہ نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اسے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری مائے بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ضرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خوا پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگیز یہ مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تہرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افرارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ وہ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹر ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھئے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹس بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی لگائیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشن کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یا یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپاٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹس آئیب آئیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خازانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پیسہ نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ افسران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کر لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز ہو کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوٹ بوٹ دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں ایدنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری مائے بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون نشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ضرط تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ کٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب ہی کٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس انٹل آئی سی دہ آئی ایم ایف بوت بوت دہ بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیسو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بھلو مجھستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریو میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو ڈس بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزاد یہ رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹرپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کا دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی ککات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی ککات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی ہاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون اپورٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفولٹ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر what is this basically مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں ٹیکسز ہیں کوئی بینفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی سے اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ ساہبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ وہ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ادارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹس آئیبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھتر علی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹرپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی ککات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھہ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کر دیں میں ماف کروں گا کہاں پہ کرزیں ماف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ کٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کونسے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کونسے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کونسا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختون خواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سن یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخوا پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کھٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کھٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم ہزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی ہوا لوگ کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیلزے اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والوں پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یا یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ایرادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزراء خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے وہ اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانداروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخاندار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانداروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیر اعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اسے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر what is this basically مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون نشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ذرہ تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریلز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا ہونا ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہیں چاہے افواج پاکستانوں اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بتتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ حسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ افسران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائد ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا درہ پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ضرط تیرہ کی آتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کردیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہ ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نہ سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنتِ رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختون خواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئے ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئے ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سایے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزیں اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریو میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی وہ کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں گے جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی حالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدر علی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاسی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کرے آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کرے یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اسے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ ڈیفورٹ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سائے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر what is this basically میں مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو department ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار ہدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نا سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختون خوا پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں اتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحب آ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزراء خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تہرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکر پیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ سائبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سائے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑے نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے میمبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم ہزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری مائے بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں ضرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے وار اور یوریا کی بوجھے واریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تین یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دینے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں حضرت تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہیں اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریلز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یا یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سنز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ ٹنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی ہے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹس صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدر علی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی ککات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی ککات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم ہزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاؤس لاؤسز کا وہ کریں انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنتِ رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین شینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کونسا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئیم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئیم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس ان انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوٹ بوٹ دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں ایدنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیراء خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے موز پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون ایفارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ ساران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاززز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی ہوا لوگ کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھیں گا بلو موجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤ نا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیز اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا ہونا ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اب اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واٹی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے اور کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ 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 مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالر ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالر کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابقا پرائیم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائیم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چھلے گئے پھر اچھا پھر چھلے گئے پھر چھلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدر علی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلہ ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر آپ جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تینتیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر اور پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پین اڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس کا کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ پکڑیں بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سائے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑے نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑے اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑے ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں ماف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں ماف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے ماف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں کٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئیم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئیم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دہ آئی ایم ایف بوت بوت دہ بلز اے ان سیکنڈ تینگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں ایتنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آسل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادیے رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی مینسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تہرین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سندھ میں جاؤ پشاور میں جاؤ صدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس موقع کون افرارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ ساران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ وہ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لاززز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایمین ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی ہوا لوگ کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹر ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بننے پہ پکڑیں نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرہ کی آتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آئے ہیں کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹس بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلی اس کو کیوں سب سے ڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹیز والوں پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کلیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹھا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹھا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کر دیں یاد رکھئے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سے یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختون خواہ پولیس کیونکہ وہ سابقہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات انٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بتتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں آاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ مینسٹر آف سٹیٹ صاحب آئے ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزرائے خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھدرالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشہ کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیراعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر حضانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ آپ ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا آٹھ سو روپے اس کی ساری دیاری ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے آپ سن میں جاؤ پشاور میں جاؤ سدرن پنجاب میں جاؤ بلوجستان میں اس مہنگ کون افارٹ کر سکتا ہے سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کرے آپ کہتے ہیں کہ وہ پکڑیں فری بجلی بل ختم کریں وہ آپ سران کو آپ تیرہ تیرہ سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہ انگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی بجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی ہماری ماہ بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو جو چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑے نا جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑے اپنے آپ کو یا اور لیڈران کو بھی پکڑے ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑے ہوئے ہیں کارخانہ دار سے کون رشوت لیتا ہے اس کو چھوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں میں ذرہ تیرہ کیاتی بینک کے کردے میں معاف کروں گا کہاں پہ کردے ماف کردے جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کردے نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ان سے ذرا پوچھیں گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کردے آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سب سے ڈی دیا ہے کیا فائدہ دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھیں گے آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادہی ہوگی آپ لگائیں انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بیلیزیں اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک 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 شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ ایک وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچھتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالر سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ اٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے اٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے چاہے یہ انہوں نے کیا ہے چاہے امران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوہو کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابقا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دا آئی ایم ایف بوت بوت دا بلز اے ان سیکنڈ تینگی یہ جیو مہنگائی کا ہے نا سر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دنے بھی جرنلسٹ ہیں تو اس کے ان کے اخصاد بدتمیزی جو ہوئی ہے سر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں حاصل کے ایک جرنلسٹ کو کیونکہ اس کی یہ رائٹ ہے کہ وہ آزادی رائے اور وہ سوال پوچھے اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن آپ نے ایک گالی نہیں دینی جناب سپیکر آج آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیم لیگ میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیم لیگ کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تیترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چتیس سو روپے کم مل رہے ہیں آپ کو تین تیس سو اور چتیس سو چتیس سو بلوجستان میں تین تیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کا دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سنتیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بننے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ